ایسٹ انڈین کمپنین نے دس لاکھ کافیاں تقویت ال ایمان کی چھاپ کر کے مسلمان میں تقسیم کی تاکہ مسلمانوں میں فتنہ اور تفرقہ ڈالا جائے دس لاکھ کافیاں چھاپی اب اس کے مندرجات ملحظہ فرمائیے تقویت ال ایمان اس میں یہ عبارت ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا نبی ہو یا ولی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ زدیل ہے ماذا اللہ سمہ ماذا یہ عبارت اس میں لیکی اگر اس میں میں نہ دکھاؤں تو آپ وہ سزا دیں جو چور کو دی جاتی اس کے بعد کہا حضور علیہ السلام مر کر مٹی میں مل جائے جو اس میں عبارت موجود ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ایسے کی جائے جیسے بڑے بھائی کی کی جاتی بلکہ اس میں بھی اختصار کیا جائے کیا مطلب ہوا کہ ہم اور سارے نبی اور حضور علیہ السلام جو ہیں نا سب بھائی بھائی اچھا صاحب دلیل کیا ہے دلیل سنی قرآن مجید کی بے وقوب پیش کرتے ہیں دلیل یہ ہے سارے مومین آپ اس میں بھائی بھائی جب بھائی ہیں تو حضور مومین ہیں یا نہیں ایک جاہل آدمی سامنے اکل گا بھئی حضور مومین تو ہیں کہا جب حضور مومین ہیں تو ہمارے بھائی ہوئے اچھا اب اگر مومین ہونا ہی کافی بھائی ہونے کے لیے ہم آیت پڑھتے ہیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام بھی مومین ہے اب انم المومن اخوہ سارے مومین بھائی بھائی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ لگا آپ کا چھوٹا بھائی کہو گے بڑا بھائی کہو گے یہ گمراہ کرنے کی ساری عبارتیں اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اختیار میں اللہ تعالیٰ کے نزدی جیسے ہم کہتے ہیں نا نبی با اختیار ہوتا بھائی ایک تھانے دار کو بھی تھانا سوپا جاتا اس کو بھی کچھ اختیار دیا جاتا یہ ٹرافک والا ہاتھ روک دیتا ہے اسے تو ٹرافی روک جاتا یہ کیا ہے ٹرافک پولیس والے کے ہاتھ میں اتنی قوت ہے کہ دو سو بسوں کو روک لیتا اس میں قوت ہے اس کو اختیار دیا گا اس کے قانون میں قوت ہے کہ کوئی سے اطلاع وردی کرے تو اس کا چالان ہوگا آپ سمجھیں کہ پولیس والا بہت مضبوط آدمی ادھر ہاتھ کرے تو دو سو گاڑیاں لوگ ادھر ہاتھ کرے تو دو سو گاڑیاں رکھ نہیں اس کو اختیار دیا گیا ایک تھانے دار کو اختیار دیا اور نبی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ دنیا میں نبوت دے کر کہ اللہ تعالیٰ نے بے جا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب اختیار اور یہ عبارت سے موجود ہے نبی بھوت پلید شیطان پری سب ایک جیسے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ تو فرماتا کہ قل انکنتم توہیبون اللہ جو میرے حبیب کی اطاعت کرے وہ اللہ کا محبو بن جائے ارے حضور کا دامن پکڑ کر حضور کی اطاعت کرنے سے اللہ کا محبو بن جائے اور آپ ان کو چوڑے اور چمار سے تعبید کر یہ اہل حدیث کی بنیادی کتاب میں موجود ہے اور اس کے علاوہ بے شمار باتیں جو ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں علامہ مولانا جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی خاص اس مسئلے پر کتاب لکھی ہے جو شاید بازار میں مل جاتی ہوگی اس کا مطالعہ فرمائیے اس لئے ان کے پیچھے نماز جائے جی